ملک کے نامور بزنس ٹائکون ملک ریاس اور ان کی بیٹی کی مبینہ آڈیو کال کی ایک فارانزک رپورٹ بول سامنے لے کر آیا ملک ریاس کی صاحبزادی سے منصوب کردہ یہ آڈیو کال جھوٹی نکلی گفتگو میں کوئی رب نہیں ہے مختلف حصوں کو جوڑ کر کال کی شکل دی گئی ہے اور اس پرپیگنڈے کے لیے بار بار ملک ریاس کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی شخص کو کردار بنا کر سامنے کیوں لایا جا رہا ہے یہ جالی آڈیو سامنے کیوں کون لاہ رہا ہے سوال تو لا تعداد ہے مگر جواب کچھ نہیں ہے اور اس کی خود ملک ریاس کر چکے ہیں اسی پر ہم بات کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے رنما زرتاج گل صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں زرتاج صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے کئی ہتکنڈے پہلے بھی استعمال کیے گئے آڈیو لیگ کر کے آڈیو کاؤز آ کے جالی ہتکنڈے استعمال کر کے ایک بار پھر یہ ہتکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے ملک ریاس تو اس بات کی تردید کر چکے ہیں اور ہم خود یہ ایک فرانزک رپورٹ لا چکے ہیں سامنے پی ٹی آئی اس پر کیا ایکشن لینے جا رہی ہے ٹی آئی جی بہت شکریہ ہے دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ چنکہ یہ حکومت الکٹر تو ہے نہیں یہ تو امپورٹر ہے یہ تو زبردستی قومی چوروں کو ہمارے سر کے اوپر جو ہے رجیم چینج کے ذریعے مستلت کیا گیا اور انہوں نے بہوادے کیا تھے کہ یہ ہم ملکی اور سرتحال بڑی زبردست کر دیں گے ہم بجنی سستی کر دیں گے ہم پیکروز سستا کر دیں گے اس کا عالمی ننگائی کے کوئی تعلق نہیں ہے صرف عمران خان کا کیا دار ہے اور یہ جب رات کے انگلوروں میں جب زبردستی حکومت کے اوپر جا کے بیٹھے ہمارے سر کے اوپر مسلس کی گئے تو پھر انہوں چلتا ہوا خوشحان ملک جس کے ایک آنٹی جس کے بارے میموڈیس کی رینکنگ سب سے بہت تھی ورلڈ اکنامیس فورم آپ کے کنگ بلینٹری سنانی کی تاریخیں کہہ رہا تھا آپ کے جو ارتاس پروگرام تھا وہ دنیا کے چار سب سے ٹاپ ریلیف پروگرام کے اندر اس کی رائنکیں کی گئی تھی دس کلاک کلاہ سے ہیلتھ انشوریس تھی قومے خزانے سے ہو رہی تھی غریبوں کو لنگر خانے شلٹر ہوم جو وہ فراہم تھے لیکن کہ انہوں نے رات کے اندوروں میں قبضہ کیا کہ یہ ہماری تو بڑی لائک ٹیم ہے وہ لائک ٹیم کا جو ہے وہ پول کھل گیا وہ پتا چلا کہ یہ تو صرف جو ہے چار مہینے کے دنر عوام کے پاسن کے اوپر ایش کر کے باہر ملک کے دوروں کھل گیا اچھے اس کا فرصت ہی نہیں ہے اچھے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا زور انہوں نے ڈالایا تو وہاں پہ ان کو ایک طریقہ ملا کہ ٹی وی چینل جو ہے الیکٹرونک میڈیا یا پرینٹ میڈیا یا سوشل میڈیا جو ہے وہ جو مہنگائی کے اوپر انہوں نے کمر طور دی ہے عوام کی جو عذاب انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا ہے چودہ چودہ بھی انہوں نے شیڈنگ ہو رہی ہے ستائیس رو پر سے زیادہ کا انہوں نے یمد کر دیا ساتھ رو پر سے جو ہے انہوں نے ایک ہفتے انکبر پیٹرول مہنگا کر دیا تو یہ جو آٹھ سو بچاس رو پر کا بیس کیجی کا آٹے کا کھیلہ ملتا تھا اس کو اٹھارہ سو رو پر پر اس وقت میں ہو رہا ہے تو انہوں نے سوچا ہے کہ تاکہ عوام کی نظر ادھر جو ہے وہ نہ آ جائیں تو کیوں نہ اس کو دیگریز کرنے کیلئے جو ان کی ایک بی بی ہے دیکھیں ہم سب اسے دعاو لوگ ہیں پاکستان کے اندر معاشرہ ایتا ہے کہ جو وہاں پہ جس خاتون کے مبائل سے نازیبہ ویڈیوز نکلتی ہیں نا یا وہ خرط حرکتے کرتی ہیں اس کو گھر سے جو ہے معاشر سے نکال دیا جاتا ہے خیر سو پی امیلین نے جو ہے وہ لوگوں کی ویڈیو ریلیز کرنے والے اور نازیبہ ویڈیو کر کے بلک میلین کرنے والی خاتون کو اپنا قومی لیڈر جو ہے وہ انہوں نے ویس پریزیڈنٹ پی امیلین نے بنا لیا تو انہوں نے یہی اوچہ دکھنگا اور یہی گھٹی آرکت ہی کرنی نا یہ گفتگوئی اس نے کرنی ہے کسی کے آردیو لکھا دے کسی ویڈیو کے لکھا دے شرمند گین کو کوئی نہیں ہے سبسکت ان کو ان کی خاتم عوام کے انہوں نے بیڑا غر کر دیا تو یہ دائیگریز کرنے کے لیے کہ جو قومی اشیز ہیں کہ کوئی اسرائیل کے بارے میں بات نہیں کرے کہ یہ روڈین چینج کے اوپر اسرائیلی پیزیڈنٹ آخر کیوں کہتا ہے کہ پچیس مہی کے بعد اس ایمپورٹن حکومت کی طرف سے جو میرے پاس وقت آیا وہ ملکہ تو قائد آزم کے رحمت اللہ علیہ کے سوچ کی ہی منفی ہے پہلی سے طریقے سے انڈیا میں جو اس وقت بھی گستہ خانہ باتیں ہو رہی ہیں پر ایمسل عمران خان نے اتنا سخت اور اوائی سی نے اتنا سخت موقع پر کیار کیا ہے حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہم نے تو ان کے ساتھ ٹریڈ تک بن کر دی اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ ڈائی وارٹ کرنے کے لیے کیا جا رہے ہیں حضرت آز صاحبہ اب یہ جو آپ نے مسائل کا ذکر کیا اب ان تمام ملکی وسائل پر آپ یہ چاہتی ہے حکومت خود وزیر آزم یہ چاہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلوگ کریں آپ سے اس آفر کو خبور کریں گے آپ دیکھیں اس کو مانتے ہی نہیں ہیں پچاسی سیٹوں والا یہ تو پاکٹ پاکٹ پاہلیمانی جمہوری اور بائیس کروڑا کے جو اس کا مزاک ہے نا ایک سے پچاسی سیٹے والوں کو زبردستی باہر کر دیا جس نے چل پر وہ خوشحال ملکہ ایک مہینے کے اندر باہر کر دیا ہے بلکہ پتالیس دن کے اندر بیڑا غرق کر دیا ہے عوام ان کو اس وقت بدعائیں دے رہے اور ان کے اشرت ہی ختم نہیں ہو رہی کبھی اس کے ساتھ ساتھ کروڑ کے جو ہیں وہ سننگ پولیس کے بند رہے ہیں ان کے بھاول پر میں جب جلسہ کروڑا ہے تو سٹیج کو پر ان کے اسی لگ جاتے ہیں آپ خود بتائیں کہ جو فکیٹ منسفر ہیں جو فورن منسفر ہیں اس وقت وہ پسیس مائی سے ملک سہی غائب ہیں ان کے دور ہی ختم نہیں ہو رہے عوام کی پیسے ان کو پر کہتا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے مہنگائی کا مقابلہ کروں میں تو ہمیں اس کی بدبودار کپڑوں کو اس کی بدبودار تو اس کی ضرورت ایسا ہے یہ خمی کروڑے نئے ایلکشن کروائے وہ احبارات میں اس تیارات پہ بھی تعویلے پیش کر رہے ہیں اس کو جلس کے پچھے ہونے چاہئے وہ اخبارات میں اس تیارات پہ بھی تعویلے پیش کر رہے ہیں اس کے پاس خمفی نہیں نہیں چاہیے اور ہم کوئی غیر جمہوری تریکہ نہیں کر رہے عوام مطالبہ کریں ہم نے طالبہ کرے ہیں کہ میں نے الیکشن کی طرف جایا ہے الیکشن کے اندر پتہ چل جائے گا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون جو عوام کی طاقت سے اس قرطی کو پر بیٹھتا ہے دیکھیں عوام کی طاقت سے عوام کے عور سے کون بھاگ رہے ہیں یہ لوگ بھاگ رہے ہیں نا ہم نے تو یہ کہا ہے ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے اب کب تک یہ عوام کے عدالت میں چھپیں گے تعذیلیں دیں گے اور اب آپ سوچیں جدر کی نیس میں دیکھیں ہم نے ساڑھے تین سال میں اتنے دورے نہیں کی ہیں نا ہم نے اتنے خرطے کی ہیں جب جتنے اس چوان چوان پچاس پچاس منسٹرس کو لے کر اپنے پورے خاندان کو اعتبر کو لے کر ایک مہینے کے اندر جتنا انہوں نے ملکوں کے دورے کیا اس کا مقصد ایشی چاہت ہے واقسی پہ تو ان کو صرف دعائیں ہی ملی ہیں نا قومی خزانے میں تو کچھ زمانی ہوئی ہے نہ چائنا نے مدد کی نہ ان کی اس نے مدد کی نہ ان کی ساڑھے رب نے مدد کی الٹا ان کو لینے جیسے کی ان کی مزاکراتی کی پاکٹ نہیں ہے ان کے دو دو وزیر خزانہ کام کرے ایک ملک کے اندر کام کرے اور ایک ساکدار باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے دو وزیر آزم ہیں ایک رائے منسٹر یاکورٹی کو پر بیٹھا ہوا ہے ایک لندن گوڑا وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے تو ان کا صرف پیر کا ہی نہیں بتا باہر کے لیے جو انہوں نے اپنے کام کرنے تھے انہوں نے کہا کہ موغفیس پاکٹسانی کا وہ انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم میں آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے ختم کر دیا جس کو اس وقت حوالات کے پیچھے ہونا چاہیے سزا ہونی چاہیے وہ کابینہ اس وقت ملک کے اندر رول کرے بیشویشت کر رہیے تو ان کے پاس تو قومی اخلاقی ہے کہ یہ کرسی کے اوپر یا مکس تو اب الیکشن کا تو مطالبہ ہے آپ لوگوں کا لانگ مارچ بھی کیا آپ لوگوں نے آپ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا ہے اگلا لاعمل کیا ہے آپ کا اور تاریخ کب آئے گی لانگ مارچ کی اگلی دیکھیں بات پھر وہی ہے جس پر ایک سے بربریت کی گئی تیراریزم کی گئی ہے دو آزار زیادہ خواتین کے گھروں میں جاکہ چادر و چادر دیوارے کو پامال کیا گیا ہے شیلنگ کی گئی ہے آپ کریں آپ ملکی حفاظت کریں جو کمیدارے وہ ملکی حفاظت ضرور کریں ہتھ عمام کی خلاف نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے جس کا کوئی تیراریزم نہیں ہے باکستان پاکستان کے مسلح دنگ ہے گلو بٹوں کی سیاست ساری دنیا کو پتا ہے عابد باکستر کہتا ہے کہ سارے چار سو قتل معورہ ہیں عدالت میں نے شہبان شریف کے کہنے پر کی ہیں اسی طرح جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے یا جس طریقے سے اس کے اندر ہو رہا ہے سندھ کے اندر ہو رہا ہے سارے دنیا کو پتا ہے کہ راؤ انوار کو کون کہتا تھا کہ یہ میرا جو ہے اپنا اوبیڈین بچہ ہے بغل بچے زرداری کے پر اس بات کا پتا ہے ابھی انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کی جس طریقے سے انہوں نے سنی ابراہیم صاحب کی خلاف جس طریقے سے انہوں نے ان کا بہو کیا ان کا پروگرام بھی بن کر آیا بلکہ یہاں تک کہ ان کو پرحفیار کروای امران ریاض کی خلاف کروای بول کے اوپر جالی مقدمات بلکل بول کے اوپر جالی مقدمات شیف شیخ کے اوپر جالی مقدمات یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں دیکھیں ان کو تو وہ میڈیا سن سے خرید نہ سکے جو بک نہ سکے اے آر وائی چونکہ بکا نہیں بل نیوز چیلنچ چونکہ بکا نہیں اس کے انکر چونکہ بکے نہیں تو انہوں نے سوچا کہ پھر اس کا گھر دیا جائے کہیں پر یہ لوگ اس کا آخری نمبروں پر ڈال لیتے ہیں کبھی ان کی پروگرام آپ لوگ کے چینلز کے بند کر رہتے ہیں کبھی انکر پرسن کے اوپر جو ہیں وہ ایف آئی آر کروا دیتے ہیں دیکھیں کبھی اٹھوال لیتے ہیں گھروں سے دیکھیں یہ تو کوئی سیاسی یا جمعوری حکومت یہ جمعوری رویہ تو نہیں ہے نا یہ تو بلکل گنڈا گردی ہے دشتگردی ہے کھولی دشتگردی ہے کہ آپ نے ہاتھ عوام کو اس سے جمعے بنائے ہیں اور آپ جو سر اٹھائے آپ اس کا سر جو ہے اور کیسا رانہ سنولا کیسا انٹیریر منسٹر ہے جو عابد شیئر علی کا والد خود کہتا ہے کہ اس نے اٹھائیز قتل کی ہیں تو یہ تو ان کے جمعوریت کا سیاہ چہرہ ہے تو اس کے خلاف تو ہم آواز اٹھاتے رہیں کہ کورٹ کمیٹی میں ہم لوگ نے پیسلہ کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف اپنی جو ہے جاری رکھیں گے جب تک کہ انہیں الیکشن کا وہ ایکسپٹ نہیں کر لیتے ہیں اور دیکھیں سپریم کورٹ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ ان کو سلو موڈ ایکشن لینا چاہیے یہ کس مل کے اندر ہوتا ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ چوروں کے ذریعے لپیروں کے ذریعے پیٹے کی ذریعے زمیر فروشی کر کے ذریعے رجیم چینج کے آپ ان کو ہٹا جائیں اور پھر اس کے پر آپ آواز جب اپنی آواز اٹھائیں آر میڈیا چینل کو پر پابندی لگا دیں اینکر پرسند کو پر آپ مقدمے بنانا شروع کر دیں پروگرام بند کرنا شروع کر دیں کاروائی کرنا شروع کر دیں نہ ہتھ عوام کے اوپر آپ شیلی لیں تو یہ تو سپریم کورٹ کو بھی سب سے موزز ایک فورم ہے پاکستان کا جہاں عواموں کی پر ہم دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور ان کو مجبور کریں کہ بھائی ملک کے اندر نیا الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ عوام کے عدالت کے بغیر تو یہ حکومت نہیں چل سکتی نہیں ہے ملک چل سکتا ہے آخر کر عوام کے عدالت میں تو جانا ہے تو کتنے دیری چھپے رہیں گے تو ہمارے جدو جہاں جاری رہے خان صاحب کے سیکیورٹی تریڈز وغیرہ بھی ہیں اور ظاہرہ اس پر سیکیورٹی حکومت نے لے بھی لیے حکومت کو تعاون کر رہے یا اپنی مطد آپ کے تحتی پیچھ آئی خان صاحب کی سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے یہ تو بالکل مزا آکھ ہے کہ یہ پرائمیس عمران خان کو تریڈ دے گئی جنہوں نے حط عوام کی اوپر جو ہے وہ گولیاں جلائی جنہوں نے شیلنگ کی سٹیٹ پر بریت کی لاتی چارج کیا آرسو گیس انہوں نے پھینکے پکر دکڑ کی میرا نہیں خیال کہ یہ کسی کو سیکیورٹی دے سکتی ہے یہ تو گنڈا گردن اور جشب گردن کی جماعت اور حکومت ہے جادہ پرائمیس عمران خان کی سیکیورٹی کی ہے بات ہے دیکھیں ہم خود سب ساتھ کھڑے ہیں دائیس کروڑ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ تو ابھی سپریم کورٹ نے ساری ہماری کورٹ ہے چونکہ رہداری ان کی مل جو ہے وہ منظور چیزی ہے تو یہ رانہ سناؤلہ نے کیا ان کو سیکیورٹی دینی یا تو سیکیورٹی کومی چوروں کو دی جاری ہے مریم نانی جو کہ کومی چور ہے جن کے مجرمہ ہیں ساری چور ہیں جیسے زمانہ اس پہ ہے کہ وہ اپنے بڑے باپ کی تیمارداری کر رہی ہیں اور وہ بڑا باپ تیمارداری جو ہے کیا انہوں نے کرنی ہے وہ تو لندن جا کے بھگوڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے اپنا آپ کو خوصاقتہ وزیراعظم سمجھتا ہے دوسری طرف سے ساری مینسر اس کا بھائی وزیراعظم ہے تو وہ اس کومی مجرمہ کو جو ہے وہ رینجر کی مینسٹی پیر کی پولیس کا ان کو پروٹیکشن دی جاری ہے یہ عوام کے لیے ملک کو غیر محفوظ ہو چکا ہے دیکھیں سمیہ پچیس مائی کو جو رانہ سناولہ نے اور اس اپورٹر کرائی مینسٹر نے جس طریقے سے وہ عوام نے اور کیپچر جو آپ کے بول کے نیس کے چینل والے دیکھ میں مجھے پناہ دی جو پولیس ہمیں شیشے مار رہی تھی جب ہمیں تیئر گیسنگ کری تھی وہ ویڈیو موجود ہے بالکل آپ لائف تھی اس وقت آپ لائف تھی بول پر اس وقت اس وقت تیئر گیس یوز ہوئی تھی آپ پر جب سب پہلا جی نائن کی طرح ہم نے ناکہ کلیر کرنے کی کوشش کی وہاں پہ بول ہوئی اس کی گاڑی نے مجھے سائیڈ پہ بنا دی کیونکہ جس طریقے سے وہ میں بھٹلے مارے تھے کیونکہ ایک ریری والا بچارہ شاید وہ شیشے وہ اپنی ڈرینک بیچ رہا تھا تو وہاں پہ جس طرح انہوں نے مجبودہ کشمیر میں کیا مجھے کی سرکار کرتی ہوگی کیا اسرائیلی پرستگیوں کے ساتھ کرتے ہوں گے جنہوں نے اسلام آباد کے غمال بنا کے بیشت گرزی کی گئی تو انہوں نے کیا فرائمس فیمراہ صاحب کو پروٹیکشن دینی ہے ان کو تو شرم آنی چاہیے ان کے تو زبان سے کوئی محفوظ نہیں ان کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ان کے کردار سے کوئی محفوظ نہیں ان کے حکومت سے کوئی محفوظ نہیں یہ تو جب ان کی حکومت آئے گی مارنل ٹاؤن کے سانے آتی یہ لوگ کوشش کریں گے لیکن زرطان صاحبہ اٹھا حکومت آپ پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ لوگ کے پی کی سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں دیکھیں کے پی کے جو ہے نا سمیہ وہ کوئی خدا نہ خواہد کسی اور ملک کے اندر نہیں ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے کس آئین کے تحت کس رول کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں کا جو وزیرالہ ہے وہ اسلام آباد نہیں آسکتا تین جب بلاول متذرداری نے وہ ایک مارچ کا شوشہ جو کیا جب وہ سندھ سے تین چار ہزار جو پولیس کی گاڑیں ساتھ لے کر آئے گیا کیا سندھ کا وزیرالہ ان کے ساتھ اسلام آباد داخل نہیں ہوا تھا ہم نے ایک بھی کوئی پرچہ کیا ہم نے کسی کو روکا مریم نواز دو دفعہ ہی ہم نے ان کو روکا پیل پی والے آئے ہم نے کسی کو روکا یہ مولانا صلی اللہ احمان مالی جنہ بردار فوج کے ساتھ آئے ہم ایک گملہ بھی ٹوٹنے نہیں لیا ہم نے نہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کی نہ ہم نے کسی کے خلاف تشدد کیا ہم نے کیا پرچہ کروائے آپ میرے اوپر چار ایف آئی آر کروائے لیے یعنی کہ لائٹی چارج بھی ہمارے اوپر کیا ہمارے ورکرز کو مارا پیٹھے گیا خواتین کی پر غرمت ہی کی گئی پانچ تو ہمارے ورکرز جو ہم وہ شہید ہو گئے وہاں پر ہمارے اوپر الٹا پرچے کروائے تو یہ تو غنہ گردوں کی حکومت ہے غنہ گردوں کی جماعت ہے اس کو تو آپ جماعت اب سیاسی پارٹی کہہ نہیں سکتے ان کا تو ایم کی ایم سے برابر کا ان کا جو ہے وہ سٹیٹرس ہو چکا ہے ان کی سیاست اب ختم ہے زرداری نے جس طرح ان کو استعمال کرنا تھا نا استعمال کر دیا زرداری اس کو ان کو سمجھے نہیں یہ کہتا تھا کہ ہم نے سر کو پگسیتنا ہے پیٹ پاڑتی ہے ہم کے پاسے نکالیں گے اس نے اس کو کرائے منسٹر بنا کے اس سے بدلہ لے لیا اپنی پوری کی پوری بنظیر کا اور یہ ان کے سیاست ختم نہیں ہے اب آمد نہیں جانے سے یہ نہیں جا سکتے ہیں آپ دیکھنے جگہ جو زرداری نے ان کے ساتھ جو ان کا حال کرنا تھا اب آپ خود دیکھے سن کی طرف تو کوئی انگلے نہیں ہوتھا تھا ان کے تو کوئی بات نہیں کرتا کہ سیدہ ساتھ سے کنزیکیڈیو حکومت سن کے اندر بتائیں نا کہ حزیرالہ کا کردار کیا ہے زرداری کا کردار کیا ہے ابن ناول کا کردار کیا ہے اس وقت لوگ پانے کیلئے ہم آپ تڑپ رہے ہیں کراچی کو گن زیادہ انہوں نے بنا دیا کراچی کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں حضرت آج گل صاحبہ کہ کراچی کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی راج گل صاحبہ بڑی تفسیرا گفتگو کر رہی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے